بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام وعلى اشرف الامنیائی والمنسلین وعلى آلہی وصحبہی ازمائین اللہم ربنا آتنا من لدن کا رحمہ وحیئ لنا من امننا وشہدہ فی مشکلہی وموہیم الاختلاف والتناقض یہاں اس فصل میں جو گفتو کرنے جا رہے ہیں مشکل قرآن ہے حاکز امیر کا مرجع قرآن ہے اور اختلاف والتناقض کے وہاں پیدا کرنے والے صورت کا بیان ہے کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں بظاہر لگتا ہے کہ اختلاف ہے یا تناقض ہے فن منطق میں آپ لوگوں نے ایک بات پڑھی تھی صفید دورہ لیئے کام کی جیزیں یہاں پر اس کا استعمال یہ گویا کہ یہاں پر کیا گیا ہے تناقض کے بیان میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ تناقض کیلئے آٹھ شرطیں ہیں در تناقض ہشت وحدت شرط دان وحدت موضوع محمول و مکا وحدت شرط و اضافت جزو کل قوت و قیلس در آخر زمان کتنی چیزیں ہیں؟ آٹھ چیزیں ان آٹھ چیزوں کے پائے جانے کی صورت میں اختلاف تناقض کی صورت بنے گی ورنہ تو نہیں اس پوری سبق کے اندر یہی اسی ایک شیف جو نے کہا آپ کو پوری گفتوں کو اسی پر چل لیے گی دو سے تین سبقی کی گفتوں کو تقریباً اسی میں چل لیے آپ کی کچھ آیتیں اسی دکھائے جائیں جن میں بضائے لگے گا کیا ہے اختلاف ہے کسی میں کہا گیا کہ ایسا نہیں ہوگا دوسرے میں کہا گیا کہ ایسا ہوگا تو کیا سمجھ آتا ہے اختلاف ہے یا منطق کی جو گفتوں آپ نے بڑی تھی یہاں آپ اس کا استعمال کر لی تقریباً دو تین پہلاً گر آپ کے اندر سارے باتیں میں نے آپ کو ذکر دی اختلاف کے چند اسواب ہیں وہ اسواب بیان کریں گے ان میں بھی آپ کو بھی سمجھ آئے گا کہ دو مقام کے اعتباس دو ترہی گفتوں کی گئی ایک آیت کریمہ میں موجود ہے افار آپس میں ایک دوسر سے کچھ نہیں پوچھیں گے دوسرے میں آئے گے پوچھیں گے جہاں پوچھیں گے وہ مقام کچھ اور ہوگا جہاں نہیں پوچھیں گے اس کا مقام اور ہوگا اتنی سی بات آپ نے یاد رکھی جو پڑھنے میں پڑھنے میں ملتے کی پڑھی بھی اسی پر سارے گفتوں دائر ہوتے بھی چل جائے گے پوری کا پوری تقریب آپ کچھ بلنے کے لئے میرے پاس رہان ہے آپ پڑھتے لئے دیئے ایک بات یاد رکھیے گا اس میں انہوں نے لکھا ہے اختلافاً کثیرہ لکھا ہے اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نہ ہوتا لوگ کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا یہ انتفاع ثانی کیلئے آتا ہے انتفاع اول کی وجہ سے کیا کہا اگر یہ اللہ کے علاوہ کے جانب سے ہوتا یعنی قرآن شریف اللہ کے جانب سے نہیں ہوا جب نہیں ہوا تو ثانی کی بھی نفی کیا ہو جائے گی ایک سوال یہ پہلا ہوتا ہے اختلاف کثیر کی نفی کی گئی ہے ممکن ہے کہ کیا جائے اختلاف یسیر ہو جائے ایسا کچھ ہے یہاں پہ جو کلام ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اختلاف کثیر کی نفی کی گئی تو اختلاف یسیر ممکن ہے کہ وہاں شریف میں موجود ہو حلقی ملکی اختلاف ہو حلقی ملکی اختلاف ہو ایسا کچھ نہیں ہے مدد مقابل کے جانب نظر کرتے ہیں یعنی یہ اختلاف اضافی ہے یعنی اگر بندے کے کلام ہو تو اس میں دنیا بھر کے اختلاف تم پاتے ہو اسی کے مقابل میں تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو بیان فرمایا کہ یہ دیکھو لوکانا منعند غیر اللہ غیر اللہ کے جانب سے ہوتا تو غیر اللہ میں کیا ہے اختلاف کثیر تم پاتے ہیں کیونکہ ان کے کلام کا حال یہ ہی ہے لیکن یہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تو اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں تو غیر کی جانب نظر کرتے ہوئے اختلاف کثیر کا لفظ اگر چھ آیا ہے اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں اختلاف یسیر کی ہی راہ بن سکتی ہے یا ہے ایسا کچھ نہیں ہے سمجھ لیں گے شاید جوہر سے کم نہ جاروں جی اب چلوائی بڑا بڑا چار سے پانچ باتیں پوچھے گئی اسے ان کا جواب انہوں نے دیا ہے بس وی فن منطق کا رسول اللہ بھی آت رکھیے گا در تناقص شرشت و بدد شرط دا اس کے برس سب و کمل آسان شروع وَقَلَامُ تَعَلَى مُنَزَّهُنْ عَنْدَارِكَ كَمَا قَالَا البعی تبارک و تعالیٰ کا کلام اس سے کیا ہے پاک و منززہ اس سے بھئی مشکل قرآن ہوئی اختلاف تناقص کا عوام آئے اسے دیکھا موہم کا لفظہ استعمال کیا ہے کیوں؟ اختلاف تناقص کا وہم دلانے والے آیتیں در حقیقت میں کوئی اس میں اختلاف حیاء نہیں اس لئے ہیڈے ہی اسے لالے گئی آیت کریم آمان فرمایا کہ وَلَوْقَانَ مِنْدِ غِرِ اللَّهِ لَوَجِدُو فِي اختلافاً کثیرہ پیارہ نمبر پانچ ہے سورہ نساء کہ اگر گرل اللہ کے جانب سے یہ قرآن ہوتا جس میں بہت سارے اختلاف وہ پاتے ہیں وَلَاکِمْ استدراک لیکن کبھی کبھار ابتدائی طلبہ کے لیے ایسا کچھ واقع ہوتا ہے جو اختلاف کا وہم دلاتا ہے مَا يُوْهِمُ اختلافاً وَلَسَبْهِ فِي الْحَقِقَةِ درس حقیقت میں وہ اختلاف نہیں ہوتا فَحْتِجَ الْعِزَالَتِهِ تو اس کے ازالے کی ضرورت پیش آئی اب آگے کچھ کتابیں دکھیں مختلف اور حدیث ایک قسم ہے حدیث کی یعنی ایک حدیث حفاغ میں کچھ اور کہا گیا دوسرے حدیث حفاغ میں اس کا اگرانس عبرزی بات کہی گئی اب ان کے درمیات جنب و تطبیق کی صورت اختیار کی جاتی ہے علماء کرام کے دن اس کے بعد یہ تفصیلات پیش کی آپ لوگ پڑھے نہیں ہیں شاید کچھ نہیں پڑھ رہے ہوں گے وہ کتاب پڑھنا ہے آپ لوگ مقدمِ مشکات سوگیاں اٹھتی آرہ کمہ سننفا فی مختلف حدیثی و بیان الجمعی بین الہ حدیث متعارزہ جیسے کہ متعارز حدیث کے درمیان جمع تطبیق کی صورت میں اور مختلف حدیث کے معاملے میں کیا وہی تصنیفیں کی گئی وقد تکلمہ فی ذالکہ ابن عباس وحقہ خقیعا نمیت توقف فی بعضیہ عبداللہ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم جو مفسرین سے ہیں ان سے اس سلسلے میں کچھ کلام واقع ہوا ہے کچھ کلام فرمایا آپ نے اور بعض آیتوں میں ان سے توقف بھی آیا ہے جن میں آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے ہیں مجھے پتانے ہر ایک کے تفصیل آگیا ہے یہ جمعال ہے عبدالرزاق نے اپنی تفصیل میں لکھا ہے کہ ہمیں معامر نے خبر دی ایک آدمی کے ذریعے سے روایت کرتے ہوئے انہوں نے منحال بن عمر بن یہ روایت چھوڑ رہا ہوں ایک بندہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا کہا کہ قرآن کریم میں سے کچھ چیزیں مجھ پر مختلف نظر آ رہی ہیں قرآن کریم میں مختلف تو نہیں ہے لیکن مجھ پر مختلف نظر آئے ہیں عبارت ہوگی نیچی وقال ابن عباس ما ہوا حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا بیٹے وہ کیا ہے اشکن قال اے انتا اشکن انت کیا اس میں شک ہے حلو مناک اشکن کیا اس میں کچھ شک ہے تمہیں مناکن نہیں بہی قال لیسا بشک ہے اس میں کچھ شک تو نہیں ہے ولیکن نو اختلاف ہوئی لیکن اس میں مجھ اختلاف نظر آ رہا ہے مجھے قال صدر اللہ ابن عباس نے فرمایا حات مختلف وعالی کا منزادی جو بھی تم پر اختلاف ہوا ہے اس معاملے میں وہ پیش کرو قلحاتو قرآن کوشی زائے قال اس کے بعد اس نے کچھ باتیں پیش کی چند آیتیں پیش کی ان چند آیتوں کے بعد اس کا جواب بھی ارشاہ ترمائیں گے پھر آگا چل کر لگے البرحان لزرکشی ایک کتاب زبردہ سائے البرحان پھر قرآن اس سے کچھ نام ہے اس کی کچھ زیالت کیا ہوں گے اس کے حوالے سے اختلاف کہ چندہ سباب بیان کریں گے بعد میں انشاءاللہ کیا کہتنے دیو کہ پڑھا پڑھ بھی قال فرماتے ہوئے یہ سنتے ہیں کیا اسماء اللہ ہو یقوی اللہ تعالیٰ نے سنایا ہے فرماتے ہوئے آلے یہ کلمہ جلال سے یہ کوئی حال بنے گا ثم ملم تقوم فتنتوں اللہ ان قادم اللہ ربینا محکم نمشرقین آیت کا ترجمہ بھی دیکھ لیں آپ اگر ہو سکے تو کر لیجئے گا پھر ان کا عسر نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ کہیں گے کہ اللہ ہم مشرق نہیں تھے یہ فتنہ کا ترجمہ پھر ان کا عسر ہمانے کیا ہے انہوں نے پھر حجو ہی بن نظاہر آیا تھا فتنہ کے بارے میں پھر حجو ہی بن نظاہر ہے اس میں فتنہ کی کئی مہنے بین کیا تھا ایک مہنے شدیبی آیا ہے معزلہ کے معنے میں دیکھو آیا ہے معزلت مالا کو پھر حجو ہی بن نظاہر مہنے کیا فرمایا گیا ماں کنہ مشرقین اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ وہ چھپائیں گے اگر مشرق نہیں تھے دوسری جگہ آیا وَلَا اَقْتُمُنَ اللَّهُ حَدِيثًا اور اللہ تبارک و تعالی ان کے سامنے وہ کسی بواد تو انہیں چھپائیں گے تو ایک جگہ ہے چھپانا ماں کنہ مشرقین چھپا رہے دوسری جگہ نہیں چھپائیں گے تو کیا ہو گیا فَقَدْتَمُ فَقَدْ قَتْمُو تو انہیں چھپا لیا دونوں آئر پر تحرز نظر آرہا ہے وَأَسْمَعُهُ يَقُوْ وَأَسْمَعُهُ يَقُوْ اور اللہ تبارک و تعالی تو فرماتے ہوئے وہ ہمیں سناتا ہے یا عشاء فرماتا ہے کیا یہ آواز سماؤو یا قول کے درماء سمبر گئے جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بَلَا أَنْسَابَ مِنْهُمْ يَمَيْدِينُ وَلَا يَتَسَأَلُونَ کہ اس دن ان کے درمیان کوئی نصب نہیں ہوگا اور نہیں ہوا ایک دوسرے سے پوچھ گش کریں گے ثُمَّ قَالَ فِرَ اللَّهُمْ يَشَاقُ فَرْمَيَا وَأَقْبَلَ بَعْضُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُونَ یَتَسَأَلُونَ تو بعض باعث کی طرح متوجہ ہوئے ہوں گے پوچھتے ہوئے پوچھیں گے دونوں آجم ایک میں ہی لائے تساءلون ایک میں ہی تساءلون وَقَالَ دوسرے جگہ فرمایا اِنَّكُمْ لَتَقْفُرُونَ بِالَّذِيَ خَلَقَ الْأَرْضُ فِي يَغْمَيْنِ آگے دو کہ بڑی پوری آیت کریم ہے چوبی سے پارے گئیں ٹھیک ہے اس کے بعد فرمایا ہے کہ دوسرے آیت میں چوبی سے پارے گئے جو سورے ہیں سورِ حَامِي وَسْتَجْدَة حَامِمْ تَنْزُّوِمَ اللَّحْمَان جو اسی سفے میں موجود ہے سول میں سفے اس کے بعد سورِ نازیات میں دوسری جگہ ہے تُمَّا قَالَ فِي الْآیَتِ الْأُخْرَى ہے نہیں سورِ نازیات عَمِ السَّمَاغُ بَنَا هَا رَفَعَ سَمْقَا فَسَوَا اس کے بعد آئے گا ہے وَالْأَرْضَ بَعْتَدَالِكَ دَحَا اس کی تفسیر میں نے کیسے بیان کر دی کیسے بیان کر دی بات آئی تھی وَالْأَرْضَ بَعْتَدَالِكَ دَحَا زمیر کی جہاں مرجبی گفتوگ آئی تھی آپ لوگ کو یاد نہیں ہے دیکھ لیے کہ اوضر میں نے بہن پی دی زمیر کی جہاں بحث آئی نا زمیر کی وَالْأَرْضَ بَعْتَالِكَ دَحَا اب کیا کہنا چلے دیکھو وَاسْمَاؤو يَقُول بَعْتَبَالَةِ قُطَالَهَا کو یہ فرماتے ہوئے سنتا ہوں وَاسْمَاؤو يَقُول میں سنتا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اسمَاؤو يَقُول یہ بھی ہو سکتا ہے وہی بکر ہے بہتر ہے اسماؤو متقلم بہتر ہے کان اللہ اللہ تعالیٰ تحاق و عالمانہ تو نہیں ہوگا کانا مَا شَانُو يَقُول اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کان اللہ یہاں تک سوال ختم اب اس کا جواب دے رہے ہیں جواب کیا دیں گے وہ یہ جواب دیں گے تر تناقص حشت و عدت شرط دعوالی کنڈیشن سمپل بات ہے بڑھا پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ بن عباس فرما دی اما قولوہ پہلے سوال ہے یعنی چار سوال کیے انہوں نے آٹھ آیتیں تقریبا پیش کی ہیں چار سوال ہے دو دو آیت کر کے ایک سوال کے جواب دینے چاہتے ہیں راہ باری تعالیٰ کہ ارشادتما لم تقوم فددتم اللہ انقانو اللہ ربنا مشرقی فَإِنَّهُ لَمَّا رَعُوا يَوْمَا الْقِيَامَةِ فَأَنْ اللہا يَغْفِرُوا الْقِفِرَا بِنَا سَّجَوَادَوِمَا بِنَا سُسْتِ تَوستَ جَاَدَوَ الْمُشْرِكُونَ رَwichِرَوَى "'Pok�odi' اللّہ ی ربنا مما کلنا مشرقید فَخَتَمَ اللّٰهَ عَضْءَهِمْ وَتَقَلَّمَتَ�هِمْ وَأَرُجُلُهُمْ دِمَا كانوا يَع مَلُولُ فَإِن drizzleہ دیکھ رو ایک صاحب میں دونے تفسیر میں نے بیان کر دی ایک پوری آیت کو انہوں نے اس میں تحرینی کشکر دی اقتباس کا استعمال دوکہ اتنا شاندار ہے حضرت ابن عباس کے کیا کہنا چاہ رہے ہیں دیکھو یہی کہ جو قیامت کے دن کفار دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی آہر اسلام کی مغرد فرما رہا ہے ان کے گناہ کو معاف کر رہا ہے اور شرکوں کو معاف نہیں فرما رہا ہے اور یہ کہ بارے تبارک و تعالیٰ کے لئے کوئی بھی گناہ بڑا نہیں ہے اس بات سے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے بخش دے شرک کے علاوہ تو ہم شرکین اس امید پر انکار کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا کرے ان کی مغفرت کر دے تو وہ بول پڑھیں گے واللہ یا ربینا محکمنا وہ شرکین کی ہو گیا اب اس کے لئے میں کیا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زبانوں پر محلقہ دے گا ان کی ہاتھ کران کریں گے ان کے پہن بتائیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے تو اس وقت یہ کفار کفار کیا کریں گے چاہیں گے وعصور 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 اور وہ لوگ انہوں نے کہا رسول کی نام فرمانی کی کیا چاہیں گے لوگ تو صوربہ بھی امور ارض ایک آش زمین ان پر ہموار کر دی جاتی وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ عزیثَا اور وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ چھپائیں گے تو پہلے تو یہ چاہیں گے بولیں گے لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کے موں میں مہر لگا دے گا تب چاہیں گے کیا والا اکتبت اس پر تو پہلے بات ان کے ساتھ وہ چھپائیں گے نہیں گو جائے گا پہلے تو چھپائیں گے بعد میں چھپائیں گے تو یہ بھائی جواب دو گیا نا پکتا بھائیں اب دوسرا دیکھو بڑا پڑ چلنے بڑے وہ یاد رکھے گا نا اس پورا تکیمہ سمجھ با جائے گا دوسرا یہ ہے دوسری آیت کے بارے میں کہ ان کے درمیان کوئی نصف و سب نہیں ہوگا جو ایک دوسرے پتکش کریں گے تو جواب کیا ہے کہ جب سور فکا جائے گا تو جو کچھ بھی زمین و آسمان ہیں وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے بےوش ہو جائیں گے مگر جین اللہ تعالیٰ بےوش ہو اللہ تعالیٰ کی ارادہ فرمائے یو جن کو بےوش نہ کرنا چاہے فلاہ ان صاحب امینو میانی ملالی صاحب ان کے درمیان کوئی نصف و سب پوچھ نہیں رکا جیسے سور فکایں گے سب گائے ثم مانفقہ فی اخلافی دوبارہ جب سور فکا جائے گا فیدہ امقیام امغرور تو جب ہم کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کو دیکھنے لیکن گے اور بعض کتب متوجہ ہو کر پوچھنے لیکن گے سنگا ہے تو دونوں کیا ہوگے حالات الگوریق نہیں ہو رہی دو باتیں کہی گئی دونوں میں اگر اچھا نبی ہے لیکن دونوں باتیں کونسی ہیں الگ اگر کیفیت سیٹویشن اور حالات کی تباری سے کہی گئی ہیں ختم ہوگی یہ بات تم ساتھ بہت چلی آسان ہے وہ ایک منطق کی بات ادر خود گئن ہے اولی بات آسان ہے وَهَمَّنْ قَوْلُهُ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي جَوْمَعِنِ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رشاد ہے زمین کو اس نے کتن دن میں پیدا فرمایا دو دن میں پیدا فرمایا آگے آیا فَإِنَّ الْأَرْضَ خُلِقَتْ قَبْلَ السَّمَائِيَ وَقَانَتِ السَّمَاءُ دُقْحَانًا فَسَغْوَا هُنَّ سَبْعَ سَبْعَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ بَعْدَ خَلْقِ الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ کی آسمان زمین کے پیداعش آسمان کے پیداعش قبل ہوئی اور آسمان کیا تھا دعا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے دو دن میں زمین کے پیداعش کے پیداعش کیا کر چھوڑا ساتھ آسمان بنا کر چھوڑ دیا پرابر کر دیا آموات دوسراہ کہ خول اللہ تعالیٰ کیا ہے والأرض باعتداری کے دہا تو باعتداری کا مشاملہ کون سماء ہے آسمان کو زمین کے بعد پیدا کیا پھر آگے آرہا ہے والأرض باعتداری کیا کچھ ہو سکتا ایک جگہ آیا ہے کہ آسمان کو زمین کے بعد پیدا کیا دوسرے جگہ کیا ہے کہ زمین کو آسمان کے بعد پیدا کیا دہا کا لفظہ ہے تو ہی اس کے بجوے تطبیق تطبیق کے بارے میں میں نے آپ کو بچہ بدا دی تھی تو یہاں کا گنا چاہ رہے یعنی زمین کے پیدائش تو آسمان سے پہلے ہی ہوئی ہے آسمان کی پیدائش زمین کے بعد ہی ہوئی ہے عجبتہ یہ کہ زمین کو مکمت توب سے اس کی پیدائش نہیں ہوئی تھی یعنی اس میں اور دیگر چیزیں نہیں بنائے گئی تھی پیدائش کرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ کو آسمان کی پیدا کیا اس کے بعد زمین کے ترمہ کیا پہاڑ ہیں چشمیں ہیں درخت ہیں شدر وغیر سے پیدا کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا اور تو بعدداری کا دہا کی تفسیح یعنی اس میں انہوں نے پہاڑ بنایا نہر بنایا اور شدر بنایا اور کیا بنایا رب درختان ہے ندیوں کو بنایا بھرکی جمعہ بخور وہ گیا بھئی اس کے بعد آگے دیکھئے وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ كَانَ اللَّهُ کَانُ اللَّهُ کہا استعمال کرنا کہا ایسے صحیح ہوگا کہا ایک بانا ہوتا ہے فلِ ماضی متنک ہے زمانِ ماضی متبہ ہوا ہوگا اس کے بعد میں کہتے ہیں فَإِنُ اللَّهَ كَانُ وَالَمْ يَسَلْكَ ذَلِكَ کہا ایئے ناقصہنے بلکہ کیا ہے کہا ایک تاما ہے سالح کے معنی میں استعمال ہو جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ رب تعالیٰ تھا اور عیسائی رہے گا وہ بہت قدر ہے کہ عزیز ہے عزیز ہے حکیم علیم قدیر ہے وہ عیسائی کیا رہے گا انہیں کہیں ہیں کہ کان اللہ علی من حقیمہ کان اللہ عزیزن حقیمہ و کان اللہ مسیرہ اسرہ آیا ہے تو کہانا کے مطلب یہ نہیں کہ یہ خاص مدد میں وہ ہے جو سامنے والا سمجھ رہا ہے بلکہ یہاں پر قرینہ حالیہ ہے جس کی بنیاد پر اس کو کہا لیا جائے گا ہمیشہ دعوامی معنی میں لیا جائے گا چیک ہے مقالیہ حالیہ قرینہ اس کے قصہ موجود ہیں اب آگے ان سب کے بیانوں کے بعد فارغ ہوگئے حسد عبداللہ ابن عباس نے جمعہ ارشاد طرمائی ہے فَمَقْطَلَفَ عَلَيْكَ مِنَا الْقُرْآنَ فَهُوَ يَشْبَهُ اَوْ يُشْبِهُ مَا دَكَرْتُ لَكَ جو بھی قرآن کریم میں تمہیں تم بس اختلاف لگے اگرچہ ہے تو نہیں تو وہی ایسا ہے جو محید محید صاحب نے کیا کیا ہے ذکر کیا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ شَيْعًا إِلَّا وَقَدْ اَصَابَ بِهِ الَّذِي عَرَادَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ شَيْعًا إِلَّا وَقَدْ أَصَابَ بِهِ الَّذِي عَرَادَ وَا يَا ذَخْنَاكَ اللَّهَ تَوَارَهُ تَنَجْجُبِ جو بھی چیز کا وہ ناظر فرمایا تو اس میں اس نے کیا اس کے درست ہونے کا ارادہ ہی فرمایا ہے قد اصحابہ ہو اللہ دی ارادہ فرمایا وہ کیا ہے درست ہے ایسان ہے کہ وہ غلط ہے اصحابہ مانے کا درست ہونے مانے میں ولیکن ناکثر ناس اللہ علم اللہ کے اکثر لو کیا ہے وہ جانتے ہیں اس لیے ولیکن ناکثر تلہ بلا ید رسول اکثر تلوہ کیا کرتے ہیں یہ تمر رضول او یم رضول اکراجا بطولی ہی الحاکم فی المستدرک الحاکم فی المستدرک وصحہہہو پوری تفسید کے ساتھ محدیس پاکر تخریج ہے حاکم نے اپنی مستدرک میں کی اور اس کو صحیح حدیث قرار دیا ہے اس کی اصل ہے کیا ہے صحیح میں موجود ہے صحیح مطلب کیا ہے صحیح بخاری کے اندر قال ابن حجر فی شریع ابن حجر نے اس کی شرعہ میں لکھا ہے اللہ محمد حجر فی شرعہ کون صحیح فتحول باری حاصل ما فیہی سوال عن اربعیتی مواجعات حاصل ما فیہی حاصل ما فیہی اس میں کس کا حاصل کلام کیا ہے اس سوال خبر بارو اس کا حمامہ حصل چار چیزوں کے بارے میں سوال کرنا ہے حاصل ما فیہی متدہ اس سوال عن اربعیت مواجعاتی مواجعات بارے چلو الاول پڑا پڑ دو گو بھئی نیت میں نے بہت پکی گیا جا نفی المسألہ یوم القیامتی وئی اثبات ہوا کہ پوچھ گش کی نفی کرنا قیامت کے دن اور اس کو ثابت کرنا پی جائے گنے آئے لا یتسالون یتسالون دوسرا سوال کیا ہے مشرقین کا چھپانا اپنے حال کو اور دوسرے کا اس کا پھر اپنے حال کو ظاہر کرنا ہے اس سوال کیا ہے یہ تفصیل حاصل کلام جب پیچھے پڑ چکویا دیسرا سوال کیا ہے زمین کی پیدائش یا آسمان کی پیدائش ان دونوں میں سکو مقدم ہے یہ سوال کے محصول من کے آتا ہے چودہ سوال کیا ہے حرف کانا کے لے کیا آنا بیحار پیل کانا ادالتی علا المجدی علا المجدی کانا کے لے کیا آنا حرف کانا کے استعمال کرنا جو کیا ہے ماضی پر دلالت کرتا ہے باوجود ہے کہ صفت اللہ باوجود اللہ علیہ وسلم ہے عزیز ہے حقیمی سب صفت ہیں حاصل جواب ابن عباس کا پہلے کے بارے میں کیا ہے یعنی نفی مسئلہ کی یعنی پوچھ کس کی نفی کرنا قبل نفقے ثانیہ یعنی نفقے ثانیہ سے قبلے کیا ہے مسئلہ کی نفی ہے علا اعتصال مطلب یہ ہے کہ دوسرے وقتہ سور بھوکے جانے سے پہلے وہ نہیں پوچھیں گے کیونکہ جب دوسری وقتہ سور بھوکا جائے گا تو پوچھ کس میں شروع ہو جائیں گے آئے ہوئی آگئے وئی اعتبات ہوا اس کا اثبات ہے دوسرے کا سوال کے جواب کیا ہے کہ وہ لوگ اپنی زبان سے چھپائیں گے لیکن ان کے ہاتھ اور آزا جوارے مطلب آزا گواہی دیں گے سالس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو دن میں بغیر پھیلائے ہوئے مدحوتن مقرووتن دہائدو سے مدحوت بغیر پھیلائے دو دن میں زمین کا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیدا فرمایا پھر آسمان کو پیدا فرمایا تو اسے کیا کیا دو دن میں ہموار کر دیا آسمان کو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس کے بعد بچھایا پھلایا اور اس میں کیا بنایا رواسی پہاڑ کو گئے پہاڑ کو بنایا اور اس کے علاوہ دکھر چیز دو دن میں پیدا فرمایا فضل کاربات و ایام نل ارد تو یہ کتنے ہوگئے زمین کے لئے چار دن ہو گئے؟ دو دن کس کے لئے ہو گئے؟ اسماں ایک دن کہا گیا پھو گئے؟ کیسی تت ایامین ہے نا؟ کتن دن میں فتا فرمائے؟ چار دن زمین میں دو دن؟ اسماں اب یہ کوشنا معا تو سکتا ہے کہ زمین آسناوں میں کتن میں پتا فرمایا؟ زمین کی تخلیف اور اس میں دو چیزیں ہیں اس کے تخلیف جاتے ہیں؟ جو دن زمین کو پتا فرمایا؟ دو دن کے اندر اللہ تعالیٰ بتانے زمین کرنے کی چیزوں کو پہلا ہے چلو بھئی آسان ہے بھئی بہت آسان ہے رابعی کے بارے میں دیکھو بیان کانا و ان کانتی الماضی لیکن نا تستلزم الانقضاء بلی المراد انہو لمی اصل کدارکا فرما ہے کہ کانا اگرچہ بچارہ ماضی کے لئے آیا ہے استعمال ہوتا ہے لیکن اس سے کیا انقضاء کو ہی مستلزم نہیں ہے یعنی سمبل بات گیا ہے کانا توجہ کانا ماضی پر دلات کرنے کے لئے آتا ہے میں مانتا ہوں لیکن اس کانا کی ذات میں انقضاء نہیں داخل ہے کہ ماضی میں ہو کر ختم ہو گیا ایسا کچھ اس سے باقی سنگ میں آئے گئی جو الفاظ ماضی پر دلات کرنے والے ہوتا ہے ایسا نہیں کہ وہ ماضی پر دلات کرنے والے ختم ہو جائے حال کنڈیشن ہے کچھ حالت ہو کرینے مگر ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو کشید کر کے لائے گئے سکتا ہے ادھر تک سمجھ میں آئی اوی اینا آرہی گا بلکہ مراد یہ کرتوارا ہوتا رہا ہے ایسا ہی ہے دان ہمارے شاید رہے گا آئے شنو بڑے اب وہی بات آیا پیشی جنہوں نے بات پیش کی دی نہیں پیش کی دی وہ ہوگی آنو توقفی بادویا شروع میں ہے اب اسی کی توری تفسیر بیان کریں وہ ہونکا مو دیعون وضا یدو سے گا ہے اس مزار وضا یدو فتایبتو سے حد تک مفتاہ کیا جایگا مو مار خاید رہے گا ایک مطا باتا شکو مطا باتا شکو کیا بتا ہوں بایک مردہ مصال سے ملتغن کسو براتا ہے مصال سے اس مزار ف ملتغن کسو براتا ہے کسی ابتا کن بیاد نہیں لگا ارے مصال باتا کسو باتا ہے مصال مطا باتا ہے چاہہے وہ حرپณ پا ہے لسان سے اللہ بچائے 건 خدر ناک چیزیں اس لئے فد باتا ہوا توانا پھو حرپ ما کا توہیگا ہوا مثال سے مطلقا ما فعلشن محخبته چاہتا ہے ماج ایک مثال کا علاقی قائدہ ہے اور مستقل قائد ہے ٹھیک ہے؟ ایک کہا پڑھیں گے اس کو ماؤ جے پڑھیں گے اچھا وَجِلَا يَوْجَل سے کیا آئے گا؟ ماؤ جیل ماؤ جیل اگر سے آیا ہے لیکن مثال ہے سمیہ سے آرہا ہے محسن ہائیں گوزن پر اس محسن پر آتا ہے لیکن مثال کا کیا ہے؟ ایک مطلقاً قائدہ ہے تو اس کو اس دن میں لکھا جائیں گے ماؤ جیل ماؤ جیل بولا مت آگے تو پھر کھا بھی دنڈے کسی دنیت کرنے کی دنڈی پیٹنے پڑھنے کی اس میں کچھ مقامات ایسے ہیں جن میں حضرت اب اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا توقف فرمایا روایت ابن ملیکہ کی فلان فلان سے دیکھتو اس کے بعد ایک مندین ہے حضرت اب اللہ علیہ وسلم نے کچھ پوچھا کیا خوش ہے دیکھو صراحا کیا خوش ہے انہوں نے بئی؟ کیا خوش ہے انہوں نے دیکھو قَالَ فَرْمَایَا فِي يَوْمِن كَانَ مِقْدَارُ عَلْفَ سَنَا ایسے دین میں جس کی مقدار کیا ایک ہزار سالہ ہے دوسرے میں آیا ہے کَانَ مِقْدَارُ خَمْسِنَا عَلْفَ سَنَا اس کا جواب بہت آسان ہے بیٹھے ممکن ہے کہ اس وقت آپ کے ذنب میں جواب مستحضر نہ ہو حسد عبداللہ عباس کا حالانکہ انہی سے اس طرح کے جوابات بھی آئے ہوئے دیکٹ کتاب میں موجود ہیں اسی کے تفسیر میں میں نے پہلے بھی آپ سے بات کہی تھی کہ حسد حسد عبداللہ عباس سے جو روایت بانت کرنے ہو جی طرح ہے وہ ایک نہیں بلکہ کیا ہے مختلف طرح ہے ممکن ہے کسی طریق سے یہ منقبل ہو کہ آپ نے اس کے جواب میں توقع فرمایا لیکن دوسرے میں کیا ہے سلاحہ کے ساتھ جواب بھی موجود ہے آؤ میں بتاؤ نہیں کیا وہمہ ہے قید شباق کے اندر کہ قیامت اسی کو جیسے کہے گا وقت تک ہے نماز پڑھ دیا آپ لوگ پڑھ دی چلے گا آپ کو ایک آش اللہ ہمہ جاننا بھی ہوں پڑھ دی چلے گا چلو بے وہ اختلاف حالت کے پاس آپ نے کبھی دیکھا ہو کسی نے وقت تا یہ تعریف کے وقت تا کیسے کہتے ہیں دفینیشن بتاو ٹائم کی ٹائم کیسے چیزے کیا بتا ہے جب آپ کی کسی کا انتزار رہو تو جلے وقت تاLord آپ کسی کار مثلا پڑھ دو پڑھ دو پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دی bell دیکھ لو دنیا اس کی میسال ہے جب ٹینشنے مگت ہے اور جہاں آشتہ رہو اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا وقتا ہی نہیں پچھا تو جن کا انتظار ہونے والا ان کے لوئے صبح ہے ہمارا کیا ہے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اہرے سنت کا ہے بڑا بار اصحابِ حضور نام ہے اور نجم ہے نجم ہے اور نام کتن رسول اللہ کے چلو خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے لیکن آغازی کا ایک شریفی ہے نا جاؤں میں بدل کیا رہا ہوں ایک سبور پڑھانا ہے بچ کر دوں چلو سوفیانہ تفسیر ہوگی ہے بیان کرنے کے لئے وہ تلاعہ سے لے کیا ہو جاؤ ہاں جنلے دکھیں میں بڑا پڑھوئی قَالَ ذَرْكَشِبِ الْبُرْحَانِ قُرْآنِ قَالَ ذَرْكَشِبِ الْبُرْحَانِ فِي فَنُونِ الْقُرْآنِ ایسی نام میں شاہد کالی بنجی ہیں نام ذرکشی کے لئے بہت بھاری کتاب ہے اس کے لئے اُس کا لام رہ سکتا ہے لیکن بھی کچھ نہیں لیل اختلاف اے اسباب اختلاف کے کیا ہے چند اے اسباب ہے یعنی پرانے کریم میں بزر جو اختلاف نظر آتا رہا ہے اس کے چند اے اسباب ہو سکتے ہیں پڑھا پڑھ دیکھو جلی اللہ بیٹے تطویرات کے مطلب ہے احوال تطویر مطلب تطویر احوال حالتیں علماء تو پہلے پتا ہے مخبر بیہی مختلف سورتوں اور احوال پر آنا یا واقع ہونا یعنی اس کے بارے میں خبر دے جا رہے ہیں اس کے کننشن کا ہے مختلف ہیں کبھی کچھ ہے کبھی کچھ اور ہے تو کہیں کسی اور کے پاس آیا گیا کہیں کسی اور کے پاس آیا گیا کہ قولی فی خلقی رفی خلق آدم من ترابین ومرتن من حمائی مسنون ومرتن من تین لازم ومرتن من سلسالی من کل فجاب اسم مالک کدلوک دے ہوگا میں بولنے کا نہیں ٹھیک ہے ہاں تو خود کر گیا آؤ آگے لکھا ہے یہ سوہ الفاظ کیا ہے مختلف ہیں ومعانی ہاں متعدہ ہے خبر کے بھی احوال مختلف ہیں اور ان کے معانے مختلف احوال میں ہیں یا یہ کہ سکتے ہیں کہ ان کے معانے مختلف احوال کے اعتبار سے ہیں دونوں معانے ٹھیک ہیں لیانا سلسال غیر الحمہ سلسال کیا ہے حمہ کا غیر ہے حمہ کیا ہے طول آپ کا غیر ہے مگر یہ ہے ان تمام کے اصل کیا ہے ایک ہی جوہر ہے وہ کھا ہے مٹی ہے مٹی ہے کبھی کیا ہوگی کھنگھناتی مٹی بن گئی سک گئی کبھی کبھی گلی مٹی ہے کبھی کیا ہے بزر بزار مٹی ہے کبھی کچھ ہے کبھی کچھ اور ہے سوہی بات آرکھ گیا رہی تو اختلاف کی اس طرح نظر کو نہیں آتی مختلف احوال کے دواح سے کیا ہوگئی خبر مختلف آگئی ہیں ہمارے سامنے چھلو بیہ ومین تراب تدر رجت آدھی الاحوال اور مٹی سے یہ حوال کیا ہوتا ہے بتدریج نکل کے آتی ہیں دوسرا بھی یہ ہے اختلاف المعوضی معوضہ مت پڑھنا دوسرے لوگ پڑھتے ہیں ہمارے بارے کے لوگ موقف وہ کبھ آئے قیب سے تو ایسی ضرورہ سے آرہا ہے وہ ایسی موقف بنے گا وہ کیا ہونا دسکو موقف ان لوگ کے ایک بھی موقف ٹھیک نہیں ہمارے پڑھوں سے ملکنے موقف ایسی بولتے گا حساس عجیب مسئلہ ہے حساس بلنا محلوم ہے محلوم ہے حساس نہیں بولنا ملتی سے پڑھے نہیں حساس من داری بلی رادہ بلے کیا حساس طبیت کے مانے میں تو حساس طبیت ہوں میں حساس نہیں ہوں دماغ خراب چلو بڑے بڑے لوگ بلتے ہیں اپنے ہوئے کہ تم تقلیل کر دیں چلو اختلاف کے محل کے بنیاد پر آیت میں اختلاف میں نظر آرہی بات گھنگلی ہے بھئی ہے وَقِفُوا مِنَّمَسْغُلُونَ وَقَوْلُونَ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ وَرْسِلَئِ رَيْهِ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ مَا قَوْلِهِ فَيَوْمَدِ اللَّهِ يُسْأَلُوا وَحَدَمْ بِئِ اِنسُ وَلَاجَان تو فرمایا گیا کہ ہم ضرور ان سے پوچھیں گے جن کی طرف رسول کو بھیجا گیا اور مرسلین سے بھی ہم ضرور دریافتہ کریں گے اب آگے آیا کہ لا ہی اسأل نہیں پوچھا جائے گا کسی کو ان کے گناہ کے بارے میں انسوجین کو اگرے کو اے جگہ پوچھا جائے گا دوسرے جگہ آیا ہے نہیں پوچھا جائے گا ترجمہ ان میں دردنا بھئیے با بھولو ہم جلی چلنا آئے اس کا ترجمہ سے دیکھنا بڑے پہلی آیت پہلی آیت کون سے مراد بڑے پہلی آیت سے مراد ایک آیت نہیں بلکہ پہلی کس میں والے آیت ایک آیت تو نہیں ہے نبی مطلب پہلی کس میں کی آیت پہلی آیت نہیں ایک آیت میں ہو جائے کہ وقفو انہوں مسئول پرکو اس قسمو مشتمل آیت ہیں چلو کیا ہے توحید و تصدیق رسول کے کسی سلے میں سوال پر کیا ہے محمول ہے کیا معمول کیا جائے گا پہلی آیت ہمارے بھی لے لو آپ کوئی ہو سکتا ہے دوسرے آیت کس پر محمول ہے اس چیز پر محمول ہے جو کیا ہو جائے اقرار نبوت جس کو کیا ہے مستلزم ہے یہ اقرار نبوت اقرار نبوت جس کو مستلزم ہے یعنی دینی اور دینی و فروعی امور دینی امور اور دینی کے جو فروعی محمولات ہیں اوپر کیا آیا توحید و تصدیق رسول یہ کیا عصول ہیں اس پر جو عصول پر کیا کچھ عمر فرون لاقو ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا دوسری والا آت پار میں کیا نہیں پوچھا جائے گا پہلی میں کیا ہو جائے گا پوچھا جائے گا توحید و تصدیق کے بارے میں دریافت ہے اور اس کے اوپر جو چیزیں دائر ہوتی ہیں فروعی مسائل آتے ہیں ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اگر کہا وَحَمَا لَهُ غَيْرُهُ اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں نے کیا کیا ہے اختلاف اماکن پر ان کو معمول کیا ہے ان کے علاوہ مطبع اوپر جو بات گزر چکی ہیں ان کے علاوہ دیگر لوگوں نے کیوں اس کا سوال لیا انہ فی القیامت مواقفہ کثیرہ چوئے قیامت میں بہت سارے حالات ہوں گے ایک مقام پر ان سے پوچھا جائے گا دوسرے میں نہیں پوچھا جائے گا لا يسألون وَقِلَ اِنَّا سُوَالَ الْمُطْبَتْ سُوَالُ تَبْقِدٍ وَتَوْبِقِدٍ کہا ہے کہ مصبت جو سوال ہے نَوَقِبُهُمْ اِنَّا مَسْئُولُونَ جس میں اس بات سوال کا اس میں کیا ہے وہ تحبیق زجر تحبیق والا سوال ہوگا اور منفی میں کیا ہے جو نفی کی گئی سوال کی اس میں کیا ہے بہت لیانا نفیہ معذرت اور حجت یعنی دلیل کے بیان کی نفی وہاں پر مطلوب ہوگی یعنی گویا کہ بیان حجت دلیل کو بیان کرنے کے لیے یا عذرے پیش کرنے کے لیے سوال نہیں ہوگا البتہ دیکھا ہے چیزوں کے دفعے سوال ہوگا اسو طبی کرنے کے لیے کان چلا گیا سالیس ہے سالیس ہے سالیس ہے سوال اختلاف ہے جیہا تاہیل فعل ہے جیہا تاہیل فاقی میں صلاة تارا فاین نا ارمان شمائے فلم تقتلو لیکن اللہ قتل یعنی فعل کے دو جیہتوں میں اختلاف کی وجہ سے کیا لگتا ہے کہ اختلاف ہے فرمایا گیا فلم تقتلو تم نے انہوں کی قتلیں نے کیا صحابہ اسلکرام سے فرمایا گیا فلم تقتلو لیکن اللہ تو اختلاف نے کیا ان کو قتل فرمایا وما رمیت اور اپنے تین نہیں مارا جواب نے تین مارا آپ اس کی وزد کر رہے ہیں وزیف القتل علیم علیم قتل کی اضافت صحابہ کرام کی طرف کی گئی اور رمیق نجبت کی طرف کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی کس اعتبار سے علاجیت القسب والمباشرہ کام کرنے ہون عمل کی اعتبار سے مباشرہ رمی کی نبی لفو نشہ مرتب ہے بیعتبار تاثیر تاثیر کے دوار سے یعنی تاثیر کے دوار سے صحابہ کرام سے قتل کی نفی اور نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم رمی کے نفی ہو گئی یعنی مارا تو تم نے اکر چاہے لیکن تاثیر پیدا ہم نے کیے تاثیر تم نے پیدا نہیں کی تو تاثیر کے نفی ہو گئی پھیکا آپ نے اکر چھتیر ہیں محبوب لیکن تاثیر انہیں پیدا کی آپ نے نہیں پیدا کی کام ہو گیا چلو چوتی صورت کیا ہے لِقْتِلاَفِ اِمَا فِي الْحَقِقَةَ وَالْمَجَاز یعنی مجاز و حقیقت میں اختلاف ہے تو کہیں کہا گیا حقیقت کہیں مراد دے لیا گیا حقیقت کہیں کہیں مجاز ہے آگے دیو گو آیت کلمہ وَطَرُ النَّاسَ سُقَارَا تم لوگوں کو کیا سمجھو گے مدوشی کا حالہ میں دیکھو گے وَمَهُمِ سُقَارَا ایکنے وہ کیا ہو جائیں گے مدوش نہیں ہوں گے آگے لے کیا ہے اے سُقَارَا مِنَ الْحَوَارِ مَجَازَن لَا مِنَ الشَّرَابِ حَقِقَةً یعنی حول ناکیوں کی مناس پر وہ کیا ہو جائیں گے مدوش ہوں گے مجازی طور پسے حقیقی طور پسے شراب سے مدوش نہیں ہوں گے شراب پی لیا شراب پانچی سورت کیا ہے اپنے سے بات دیکھنے کا بھئی اب ان کیل آیا ہے بھجنے نا ممبر کے ٹا بھئی لوگ شروع پانچی سورت کیا ہے بھئی بھی وجہینی واہ تبارینی دو الگ وجہ اور دو الگ اتوارکو سے اختلاف ہو جائیں بات گم پر کے وہی ہے جو ہم نے کہ دیا سنگا ہے مستند ہے میرا فرمایا ہوا ہے اللذین آمنوا و تطمئن قلوبم بذکر اللہ آگے آیا ہے یہ امان والے کہ دل کیا ہوتا ہے اللہ کا ذکر سے آگے آیا ہے ممین وہ ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کعپیں لکھتے ہیں خوف کھانے لکھتے ہیں آگے 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 آیا ہے یہ وجہلت آیا ہے فقد یُدَنُّ اَنَّ الْوَاجَلَ مصلاح وَجَل خلاف التمانیت کبھی یہ غمال کہتا ہے کہ وجل یہ تمانیت کے خلاف ہے حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے آگے آ رہا ہے جواب تمانیت کیا کہتے ہیں کب دکو توجہ دے بیٹھے تمانیت کہتے ہیں کہ توحید کی معرفت کے سبب شرح صدرے سے جو چیز حاصل ہو کیا ہے تمانیت تمانیت متدائے تکون ہو دی ہو کر تجمہ ہو گئے بڑا پڑا اور وجل کسے کہتے ہیں والوجالہ انت تمانیت والوجالہ اور وجل یہ ہے یہ ہدایت سے دور جانے ادا ونن ہدایت ہدایت سے دور جانے اور زیغ کے خوف کیا ہے انسان کو مجھل ہوتا ہے انہیں بندہ تراوت سن رہا ہے جانے یہ خوف آ جائے کہ میں ایسا نہ ہو جائے کہ میں غیر ادایت یافتہ نہ ہو جاؤں میں گمراہ نہ ہو جاؤں یہ کہنے کے لیے نہ ہو جائے کہ زیغ مجھے نہ آ جائے میں اندر کجی نہ آ جائے میں علیہ رست میں نہ چک جاؤں اس وقت دل کارنے لگتے ہیں اس کے بعد شد کہتے ہیں کہ کیا بیدا ہوتی ہے تو کیا اس وقت دل کار ہوتے ہیں خوف کہاتے ہیں وقت جمعہ بینہما اور ان دونوں ہی کے درمیان یعنی تمانینت اور وجل کے درمیان ایک آیت میں جمع کر دیا گیا مثال کے باری تعالیٰ کے ارشاد ہے آگے وہ میں مستشکلہ آئیے اس کو ماضی معلوم بڑھنا مجھے مت پڑھنا اور ان میں اسے ہے جو کیا مشکل ہے سنجھے جاتا ہے باری تعالیٰ کا ارشاد پھر اس طرح کے آیت آئیے ایک سوال کیا توجید ہے سوال یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ کہتی ہے اس سے بڑا ظالم کہوں نے جو اللہ تعالیٰ کا بیاد ہے جود باندھے اور دوسرا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کہوں نے جو اللہ تعالیٰ کا بیاد ہے کہ مجھے اس سے دور رکھے بھئے ان دونوں میں تو ایک ہی بڑا ظالم ہوگا بھئے بڑا ظالم کون ہوگا اس کے بارے میں کچھ باتھاو اس سے پہلے شاہ حیدیث میں اس کو آنا چاہا ہے یہاں بھی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کیا ہو جائے مسجد میں منع کرنے والے لوگوں میں سے بڑھائیے ظالم ہیں نماز نہ کرنے والے کے سن میں ظالم ہیں اس سے بڑھائیے تو اللہ اللہ کفیر کی طرح سے کٹیگری ہے اسے مثال کیا ہے بہت سارا بچے بدماش ہیں آپ نے کہہ دیا کیا خامسہ میں بہت بڑا بدماش ہی ہے خامسہ کی جیسے سالوں بیان کر دیا یہ بہت بڑا بڑھائیے یہ بہت بڑھائیے ہبت دزر دزر دارے کچھے ہیں یہ خامسہ میں بڑھائیے بڑھائیے وہ نورجمہ جمعیت میں کیا ہے اور بھی بندے والے بچے ہیں چلو اسی عطب سے ذکر کریں گے دیکھو بھئی مجھول اشتقال سے میں ذکر کروں آیت چھوڑ دیاؤں ویخی réشکال کے کیا ہے ویخی decim חروق ذکر کرتے ہیں انہ مراد اپلاب زی teeth لیکن آگے آگے آ رہا ہے لَا آَهَدَعَا او ظُلَمْ معنی کیا ہو گا لَا آهَدَا او ظُلَمْ کوئی بھی سب سے بڑا ظالم نہیں ہے اللہ کیا ہو جائے گا تو یہ وہ یہ ہے خبر کی معنی میں ہو جائے گا تمอยiin .. خبر کی معنی میں ہو جائے گا تو آیات کو اس کے زوائر پر لیں گے لیں گے تو کیا ہو جائے گا یہ طندہ فٹران کی طرف چلگ جائے گا طندہ کیا مطلب کیا ہو جائے گا اے جائے کہا ظالم یہ بڑا ہے دوسرا یہ کیا ہو جائے گا یہ ظالم بڑا نہیں ہے چھیک ہے او جی بابی او جی ان چند او جی انس کا جواب دیا گیا ایک آپ اعتام جواب اس کو بیش کر رہے ہیں بس سلمیاری بڑے محمد اللہ من جانے اس طرح یہ نفی کے معنی میں لیا گیا انہوں نے نفی لیں گے تو کیا ہو جائے گا خبر اکسل میں چلے جائے گی خبر اکسل میں چلے جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گی تار اس کو اکسل بن کے نظر آ دیا کیسے بن کے آئے پر میں نے بین کر دیا آگے جاؤ بھی یہ طرح چاہے کہ ہر ایک کو اس کو اضافی پیل کے تواصل لیا جائے گا مانے یہ سلح کے تواصل لیا جائے گا من کے بعد جو سلح آئے گا نا اس سلح کے تواصل کو دیکھا جائے گا کہ مانے کون سے نکل گیا رہا ہے یعنی مثلا کہ کہا ہے وَمَنْ اَضْلَمْ اِمَّا مَنْ عَنَا سَدْلَا اَضْلَمْ آیا گا اَضْلَمْ 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 کی بات جو فیر آیا ہے تو اَضْلَمْ کی نصبت جیسے کی گئی ہے اس جید میں اس کو کہا جائے گا کہ بڑا داری میں اس کو دورا نہیں لکھا ہے کیا لکھا ہے تَخْصِيصُ قُلِّ مَوْدِعِمْ بِمَعْنَا سِلَتِهِ یعنی ہر مقام کو معنے سلح کے ساتھ خاص کر لے جائے گی ترجمہ کر رہا ہوں معنے سلح کے مطلب کیا ہے یعنی منع کرنے والوں میں سے کوئی بھی اس سے بڑھ کر ظالم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی مزید سے کھا کر مہا کرے بہت سے لوگ منع کرنے والے ہیں زکاہ سے منع کرنے والے ہیں اس سے منع کرنے والے ہیں تو منعین کی صورت میں سب سے بڑا ظالم ہو بنائے گا جو بنائے گا جو اللہ کی مزید میں زدی و آسکار سے رکھتا ہے وَلَا آَحَدَ مِنَ الْمُفْتَرِينَ عَظَمْ جَائِنَهُ مَنْ اَوْذُمْ مَنْ افْتَرَى اللَّهِ کذب آئے اس کے بارے میں کرے یعنی مفترین میں افترہ کرنے والوں میں سے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں اس سے جو کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی جھوٹ باندے وَإِدَا تَخَصَّ سَيَتُ خُسِّصَ بِسْسِلَا تِفِيَا زَالَتْتَنَاقُسْ جب اس کو سلاح کا ساتھ سلاح مدھا محصول کو سلاح سے ملا کر اللہ کی معنی کی حصد دیں گے آپ معنی سلاح والا معنی دیں گے تو اسی وقت میں کیا ہو جائے گا تنابوس قتم ہو جائے گا صلو ورح حبیث مشکل رگا کیا مشکل دنیر مشکلِ قرآن میں مشکل نظر میں آئے اب انشاءاللہ مشکل نظر میں آئے فَالْحَمْدُ اللَّهِ کل سے بیٹھے یہ مطلق و مقید ہے مندوق مفلوم ہے مجھے مخاطب ہے یہاں تک کیاد کر کے آنا پھر اس پہیسی بڑھاؤں گا جلدی آنے ہی کوشکا ناڑی کلاس میں تمہارا فائدہ ہوگا بارمان میں چھوڑ دوں گا پھر دکت میں ہوگا انتان میں آجا گے تم سمجھو تمہارا کام سمجھے گا پڑھنا چاہتے ہو تو جلدی آنے ہی کوشکا